اسلام علیکم اور آج چائنیز لینگویج کورس کمپلیٹ ان اردو کے لیکچر نمبر 23 کے ساتھ حاضر ہوں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج ہمارے پاس جو پہلا ورڈ ہے وہ دیکھیں ہیں شیئن ٹھیک ہے اور ہے زائے اس کو کیسے پڑھنا ہے شیئن اور اس کو پڑھنا ہے زائے زائے ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ایٹ یا ان اگر ہم شیئن اور زائے کو کٹھا کر دیں تو اس کا مطلب بن جاتا ہے right now یا now ٹھیک ہے شیئن زائے کا مطلب ہے right now یا now کیسے بولنا ہے اسے شیئن زائے شیئن زائے شیئن زائے ٹھیک ہے تو اس کی اگزیمپل دیکھتے ہیں وہ پوچھتا ہے جی یہ اس سے پوچھتا ہے شیئن زائے نی زائے نار ابھی تم کہاں ہو right now where are you شیئن زائے نی زائے نار تو یہ آنسر کرتا ہے شیئن زائے وازائے چا شیئن زائے وازائے چا ابھی میں گھر پہ ہوں شیئن زائے ابھی right now شیئن زائے نی شوشی شمہ ابھی تم کیا پڑھ رہے ہو یہ آنسر کرتا ہے شیئن زائے وازائے چا انگون ابھی میں انگلیش پڑھ رہا ہوں تو آپ نے گھور کیا ہے کہ شیئن زائے جو ہے وہ سینٹینس کے سٹارٹ میں لگے گا ٹھیک ہے سینٹینس کے سٹارٹ میں ہم لگائیں گے شیئن زائے ٹائم کوئی بھی ہو اسے ہم سٹارٹ میں لگاتے ہیں ابھی ایک ٹائم ہے یعنی ابھی اس وقت میں کیا کر رہا ہوں وہ ہم بتا رہے ہیں ٹھیک ہے دوستو ہر زبان کے اندر ایک تعداد ہوتی ہے ٹھیک ہے چیزوں کی تعداد جس طرح کے ون پین ایک پینسل ٹو بوکس دو کتابیں تھری چیئرز تین کرسیاں وغیرہ تو اسی طرح چائنیز کے اندر پھر تعداد ہوتی ہے اور اس طرح تعداد کو کیسے ایکسپلین کیا جاتا ہے بتایا جاتا ہے اس کا کیا میتھڈ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں آپ سب نے کاؤنٹنگ تو پچھلی ویڈیوز میں دیکھی پچھلی ویڈیو کے اندر دیکھی ہوگی کہ ایک کو کہتے ہیں ای دو کو کہتے ہیں ار تین کو کہتے ہیں سن اور اسی طرح وہ میں نے پوری ویڈیو میں آپ کو کاؤنٹنگ کے بارے میں بتایا ہے 99 تک تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جس طرح ہم کہہ دے جس طرح ون کو کہتے ہیں ایک اور پینسل کو کہہ دیتے ہیں پینسل تو ہم نے انگلیش کے اندر کہہ دیتے ہیں ون پینسل تو ایک پینسل ہوگی تو آپ اسی طرح پی کہتے ہیں پینسل کو یہ بھی ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا ای پی ایک پین تو یہ رونگ ہے سن شو تھری بکس تین کتابیں یہ بھی رونگ ہے تو پھر ہم کس طرح سے کریں گے چائنیز کے اندر تداد کو کس طرح بتائیں گے تو وہ اس کے لیے ہمارے پاس ایک ورڈ ہے گا ٹھیک ہے چائنیز میں تداد بتانے کے لیے ہم یوز کریں گے گا گا یوز فور کونٹی یونیورسل کونٹی ٹھیک ہے یہ آپ کونٹیٹی بتانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ایک یہ یونیورسل مائرنگ ورڈ ہے ٹھیک ہے تو اس کا استعمال دیکھتے ہیں یہ دیکھیں آپ نے جس کیا کرنا ہے کہ جو آپ کے پاس کونٹنگ ہے ای سانس وول یو چھی پاچیو اور جس طرح سب ان کے آپ آپ نے آگے کیا لگا دینا ہے اس گا کو تو یہ کیسے بن جے گا ای گا پی ایک پین یعنی ایک عدد پین آپ چینیز میں خالی ایک پین نہیں بولتے کیسے بولتے ہیں ایک عدد پین سن گا پی تھری پین تین عدد پین س گا پی فور پین وو گا پی فائف پین لیو گا پی سکس پین چھی گا پی سیون پین پا گا پی ایٹ پین چو گا پی نائنز پین اور اسی طرح آگے شیرگاہ مطلب کہ آپ جتنی مرضی گنتی لے جائیں اور بس آپ نے اس چیز کا دیان رکھنا ہے کہ آپ نے جن نمبر ہے اس کے ساتھ گا لگانا ہے جی ای گا تو آپ ایسے بولیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ آپ کوئی تعداد بول رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی آپ نے اس میں نوٹ کیا ہوگا کہ ای کے بعد تو ار آتا ہے لیکن یہاں تو میں نے ای کے بعد سن لگا دیا تو ار کدھر گیا داد بتانی ہے تو اس کے لیے ہم ار کے آگے گا نہیں لگائیں گے یعنی ار گا پی ٹو پینس یہ رونگ ہے تو پھر درست کیا ہے درست ہے لیاں گا پی یعنی لیاں گ ہم اس میں ورڈ یوز کریں گے لیاں گ کو صرف دو جو نمبر دو ہے اس کے لیے ہم اس ورڈ کو یوز کریں گے لیاں گ بقایا ساری کانٹنگ سیم ہے ٹھیک ہے لیاں گ تو اس کے آگے گا لگائیں گے لیاں گا کیسے بن جے گا لیاں گا پی ٹو پینس ٹھیک ہے یہ ایک ایک ایکسپشنل کیس ہے لیاں گا پی صرف دو کے لیے بقایا جب آپ نے کہنا ہے بارہ تو آپ کہیں گے شیر ار گا پی وہاں آپ ار یوز کریں گے بس صرف دو کے لیے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کو آپ اپنے سنٹینسز میں یوز کر سکتے ہیں زو تھین اگر ان لائے وادا چیا یا دیکھیں اگر ان ایک شخص وادا لیاں گا پھنگیو لائے وادا چیا میرے دو دوست میرے گر آئے دیکھیں لیاں گا جو ہے آپ نے جس چیز کے لیے بھی آپ نے یوز کرنا ہے جس چیز کی تعداد بتا رہے ہیں اس سے پہلے لگے گا ٹھیک ہے یہ لیاں گا پھنگیو لائے وادا چیا اس کے پاتھ یہ دیکھیں نیکس ورڈ ہمارے پاس آگیا مانگ 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 اس کا مطلب ہے بیزی کیسے بولنا ہے اسے مانگ مانگ مطلب ہے اس کا بیزی مسروف وہ مانگ آئی ایم بیزی میں مسروف ہوں وہ مانگ ٹھیک ہے نہیں مانگ ما آئی ایم بیزی کیا تم مسروف ہو ٹھیک ہے ما ہم یوز کرتے ہیں question کے لئے نہیں مانگ ما ٹھیک ہے وہ مانگ زائچیا میں گھر پہ مسروف ہوں نہیں مانگ شما اب یہ جملہ بہت امپورٹن ہے اگر آپ نے کسی سے کہنا ہے آپ کہاں مسروف ہو آپ کس کام میں مسروف ہو کیا آپ مسروف ہو تو آپ جسٹ یہ لائن بول دیں نہیں مانگ شما تو وہ سمجھ جائیں گے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کس چیز میں مسروف ہو یا کس کام میں مسروف ہو ٹھیک ہے نہ کہ آپ اس کو لفظ با لفظ ٹرانسلیٹ کریں آپ کس کام میں مسروف ہو یا آپ کہاں مسروف ہو آپ جسٹ اتنا کہہ دیں نی مانگ شما آپ کہاں مسروف ہو وہ سمجھ جائیں گے ٹھیک ہے نی مانگ شما نی مانگ شما تم کہاں مسروف ہو یہ جواب دیتا ہے وامانگ شوئیشی میں پڑھائی میں مسروف ہوں اس کے بعد دوستو ہمارے پاس نیکس ورڈ آجاتا ہے یو یو مطلب کوئی چیز آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے اگر آپ شو کرنا چاہتے ہیں میرے پاس یہ چیز ہے تو آپ اس کے لئے یو کرتے ہیں یو رکھنا اس کا مطلب ہوتا ہے رکھنا یو اگزیمپل ہے جس کی شروگا شو شروگا کسے کہتے ہیں شروگا کہتے ہیں پندرہ کو اور گا لگ گیا اس لئے کیونکہ آپ بتانا چاہ رہے ہیں کسی چیز کی تعداد شروگا شو پندرہ کتابیں وائیو شروگا شو آئی ہیو ففٹین بوکس میرے پاس پندرہ کتابیں ہیں وائیو شروگا شو ٹھیک ہے وائیو ارشیر ارگا شوشنگ وائیو میرے پاس یو ہے وائیو میرے پاس ہے ارشیر ارگا ارشیر ارگا کہتے ہیں 22 کو 22 کو ارشیر ارگا 22 شوشنگ سٹوڈنٹس طالب علم میرے پاس 22 طالب علم ہے i have 22 students ٹھیک ہے وائیو ارشیر ارگا شوشنگ وائیو ارشیر ارگا شوشنگ ٹھیک ہے جب آپ شو کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس کوئی چیز ہے آپ کوئی چیز رکھتے ہیں تو تب آپ نے یو کیا آپ کے پاس ہے پین نی آپ کے یو ہے پی کلم ما کیا وہ کہتا ہے وائیو پی میرے پاس کلم ہے نی شہیدہ پی تمہارے پاس کس کا کلم ہے شہی اور شہیدہ آپ نے ایک ویڈیو میں پورا اس کے دیکھا شہیدہ کا مطلب یہاں ہے کس کا نی شہیدہ پی تمہارے پاس کس کلم ہے یہ کہتا ہے وائیو وادہ پی میرے پاس میرا کلم ہے تو امید ہے دوستو آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی پھر بھی کوئی کوئی ہے تو ضرور پوچھئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو ملتی رہیں اور لائک کریں اور کمنٹ میں مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی کوئی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اور میری ویڈیو کے بارے میں کوئی بھی سجیشن ہے تو آپ مجھے دے سکتے ہیں اللہ حافظ